دوستو لنکا پریمی لیگ کی چھے گھنڈی کی آکشن جو ہے وہ آج مکمل ہوگی اور کون کون سے کرکٹرز منتخب ہوئے کون سے پہلے منتخب نہیں ہوئے تھے بعد میں ان کو آکشن میں بائی کیا گیا وہ سب ریٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور جیسے میں نے پہلے ایک بلوگ کیا تھا جس میں آزم خان کا میں نے ذکر کیا حیدر علی کا ذکر کیا کہ یہ وہ کرکٹر ہیں جن کو بائی نہیں کیا گیا تھا مگر بعد میں پھر دوبارہ جب ان کا نام آیا تو ان کو کینڈی نے بائی کیا خاص کر آزم خان کو پچاسزا یو ایس ڈالرز کی اندر سرمان علی آگا بائی ہوئے ہیں محمد علی فاس بولر جو کہ پی ایس ایل میں فاس بولنگ میں سب سے زیادہ بگٹ جنوں نے لی ان کو بائی کیا گیا محمد حری سوکرین پر بلے باز وہ بھی لنکا پریمی لیگ میں آپ کو ان ایکشن نظر آئیں گے اور کون کون سے پاکستانی کرکٹرز ہیں جو ان ایکشن ہوں گے اور کون کون سے ہیں جو نہیں ہوں گے اور خاص کر وہ کون کون سے ہیں جو پہلے لنکا پریمی لیگ میں تھے مگر اس بار نہیں ہوں گ سلمان علی آگا جو پاکستان کے میڈ آرڈر بلے باز ہیں اچھے آل رونڈر ہیں جو کہ ابھی پاکستان ورلڈ کب ابھی تو انگل کے خلاف ٹیم کھیل رہی ہے اس میں بھی ہیں وہ اور ان کو دس ہزار یو ایس ڈالرز میں بائی کیا گیا جو مجھے لگتا ہے کہ ویری انفیر اور مجھے لگتا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں شاید کو کھیلانے چاہیے وہ پاکستان کے کرکٹر ہیں اسمان خان جو کہ یو ای سے پاکستان شفٹ ہوئے پاکستان ٹیم کے اندر آئے یو ای کرکٹر کو چھوڑا انہوں نے آئے ٹیم میں کھیلتے تھے پی ایسل کے اندر اچھا رن کی انہوں نے انہوں نے بھی اپنا نام دیا تھا لنکا پریمیر لیک کے اندر مگر ان کو بھی چونہ نہیں گیا تو ایک چیز کلیر کر لیں کہ آزم خان اور ہیداری جن کا زکر میں نے پہلے کیا تھا کہ آکشن کے اندر ان کو بائی نہیں کیا گیا تھا پہلے مرحلے میں ان کو نہیں کیا گیا تھا اور میں نے اس ویباب میں بھی منسن کیا تھا کہ ابھی آکشن چل رہی ہے دوبارہ جب ان کا نام آ کیا گیا تو کینڈی بی لو کینڈی نہیں ہے جو کہ پاکستان ایک آنر ہے ان کے پاکستانی آنر شیپ کے اندر وہ فرنچائز ہے اور ایکچنل میں وہ دیفینڈنگ چیمپئن بھی ہے لنکا پریمیر لیک کی انہوں نے بائی کیا ہے پھر بلکہ ان کا سکوڈ کے اندر آپ کو زیادہ پاکستانی کرپٹر ہی نظر آئیں گے جیسے سلمان علی آگا ہے محمد علی ہیں اور جو جو پاکستان سلیکٹ پاکستانی کرپٹر سلیکٹ ہوئے ہیں ہاں محمد حریص ویگر کے پر بھ بھلے باز بھی انہوں نے سلیکٹ کی ہیں اگر چھو پیچھے تفاہ بھی لنکا پریمیر لیک جو ہیں وہ کھیلے تھے جو جو پاکستانی کرپٹر سلیکٹ ہوئے ہیں ان میں محمد علی ہیں افتخار احمد چاچا افتخار چاچا وہ ہیں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا عظم خان ہیں سلمان علی آگا ہے محمد حریص ویگر کے پر بھلے باز ہیں اور یہ وہ نام ہے جو کہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور جو نہیں ہوئے ان میں شاہ نوازدھانی ہیں آجا حیدر علی کو بھی سلیکٹ کر لیا ہے شاہ نوازدھانی آسیف علی شویب ملیک ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا ہے آمد جمال کو سلیکٹ نہیں کیا گیا ہے زمان خان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا ہے ان کی بیس پرائز پچاس ہزار یو ایس ڈالر تھی شویب ملیک کی بھی بیس پرائز جو آکشن کے اندر دی پچاس ہزار یو ایس ڈالر تھی تو اب تک جو آج مکمل ہوئی آکشن اس کے اندر جو جو پاکستانی کرپٹرائش شداب خان کو آرالی رٹین کیا تھا کلمبو سٹرائکر نے تو وہ وہاں پر ہیں تو یہ دوستو ایک چیزیں ہیں ج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ پہلے لوگ سے یہ لنک بنتا ہے اس میں میں نے بتایا کہ آسم خان کو نہیں وہ بائی کیا گیا تھا مگر دوبارہ جب ان کا لیٹلی نام آیا دوبارہ جو جو بائی نہیں ہوتے ہیں ان کو دوبارہ پھر ایک بار رکھا جاتا ہے تو اس میں جو بیل اپ کینڈی ہے انہوں نے ان کو بائی کیا ہے پچاس ہزار یو ایس ڈالر میں فرمان آگا کہ میں نے کوئی پرائس بتایا جو سب سے کم ہیں دس ہزار یو ایس ڈالر ہے اور تیسرے نمبر پر اب تک کی جو آکشن ہوئی ہے سب سے مہنگے جو کرٹر بکی ہیں تیسرے نمبر پر یا فوران کٹیگری میں جو سب سے مہنگے کرٹر بکی ہیں وہ کریم جنت ہیں وانستان کے آل رونڈر وہی کریم جنت جن کو آصف علی نے آپ کو یاد ہوگا ایک آور میں چار چھکے لگا کے پاکستان کو وانستان کے خلاب میچ جتوائے تھا وہ اسی ہزار یو ایس ڈالر میں ان کو خریدا گیا ہے سب سے زیادہ جو ہیں پاتیرانہ ہیں جن کو ایک لاکھ بیس ہزار یو ایس ڈالر میں خریدا گیا ہے وہ لنکا پریمین لیگ کی ہسٹری کے سب سے مہنگے کھلاری ہیں اودانہ جو ان کے فارمر فاس بولر تھے ان کو ایک لاکھ یو ایس ڈالر میں خریدا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پرائس جو ہیں کچھ خاص زیادہ نہیں ہے کم از کم دس کرکٹر ایسے بنتے ہیں جن کو محض پانچ ہزار یو ایس ڈالر میں خریدا گیا ہے اور ان کی سٹرڈجی یہ ہوتی ہے کہ جو انڈر ٹونٹی ٹری کٹیگری کے ہیں جیسے ہمارے ہاں امرجنگ کٹیگری ڈالا جاتا ہے ان کو انڈر ٹونٹی ٹری کٹیگری کے اندر جو کرتے ہیں ان کو بھی شاملی کیا جاتا ہے اور ان میں بیشتر کرکٹر جو ہیں وہ پانچ ہزار یو ایس ڈالر میں بائی کیا ہیں اور میں سلمان آگا کی پرائز ایک پر پھر بتاتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے قدقار کو سوٹ نہیں کرتی دس ہزار یو ایس ڈالر اس میں وہ بائیں ہوئے ہیں مجھے رکھتا ہے اتنے کام میں ان کو کھیلنا ہی نہیں چاہیے اب وہ کیا آپ کریں گے وہ ان کی مرضی ہے مگر اب تک جو ایکشن کمپلیٹ ہوئی آج دن تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے آزم خان کو دوبارہ جب ویڈنگ میں آئے تو ان کو خرید لیا گیا ہے مگر پہلے میں وہ انسولڈ گیا ہے تو دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی اور مزید اس میں جو بھی ہوئی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا میتے سبتہ کے لئے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ